السلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا دوست آرین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آرین انفو ٹی وی دوستوں سوشل میڈیا پہ آپ نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی لیکن میں آپ کو کچھ الگ دکھانے والا ہوں لیپٹ کے بارے میں تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو سبسکرائب کریں آرین انفو ٹی وی کو اور ہماری فیملی کا حصہ بن جائیں تاکہ آنے والی ہر ٹیک سے ریلیٹڈ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو آئیے بات کرتے ہیں لیپٹ کے فیکٹس کے بارے میں جی ہاں دوستوں نمبر ون فیکٹس لیپٹ دراصل ایک گریک ورڈ لیپٹس سے لیا گیا ہے جس کی معنی ہے پیرڈس یعنی پینثر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لیپٹ ایک خونکھار شکاری ہے یہ تقریباً چھتیس میٹر پر ہور کی سپیڈ سے بھاگتے ہیں لیپٹ ایک دودھ پلانے والا جانور یعنی میمل ہے یہ بانہ سے پندرہ سال تک جنگل میں رہتے ہیں لیپٹ کے بزرک دراصل ایسٹ آفریقہ اور ساؤت ایشیا کے تھے یہ پیڑوں میں رہنا پسند کرتے ہیں اور جو بھی ان کے راستے میں آتا ہے ان کو اپنا شکار بنا لیتے ہیں تو آئیے بات کرتے ہیں ان کے سائز کی لیپٹ گھے لو بلی سے سائز میں بڑے ہوتے ہیں یہ کیٹ فیملی کے سب سے چھوٹے ممبر ہیں یہ تقریباً سائز میں بیانوے سے ایک سو نبے سینٹی میٹر کے ہوتے ہیں ان کی پوچھ کی سائز چو سٹھ سے بیانوے سینٹی میٹر کی ہوتی ہے جبکہ فیمل لیپٹ کا وزن ساٹھ سے لے کر اکیس کلو تک کا ہوتا ہے اور میل لیپٹ کا وزن چھتیس کلو گرام سے لے کر پچھتر کلو گرام کا ہوتا ہے جیہاں دوستوں تو آئیے اب اب بات کرتے ہیں سب سے اہم پوائنٹ سائنٹیفک کلاسیفکیشن آف لیپٹ کی نمبر تھری سائنٹیفک کلاسیفکیشن لیپٹ یہ کینگڈم انیملیا سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ ان کا فائلم کورو ڈیٹا ہے کلاس ان کا میمل سے اورڈر ان کا کارنیورس ہے جینس ان کا پینترہ ہے جیہاں دوستوں انورنمنٹ اب بات کرتے ہیں لیپٹ کے انورنمنٹ کی لیپٹ بہت ہی اچھا سروائیور ہے یہ کسی بھی ماحول میں رہ سکتا ہے ان کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں پڑتی یہ اپنا بہت سارا وقت پیڑوں پہ ہی گزارتے ہیں اور ہری بھری جگہوں پر ہی رہتے ہیں یہ بڑی بلیوں کے مقابلے میں کسی بھی جگہ پر رہ سکتے ہیں اب تک کے لیے بس اتنا ہی دوستوں امید کہ آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر سب آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آئرین انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی